موسیقی بھی تھوڑے بہت صحافی عدالت کے اندر اس ہیئرنگ کے اندر الاؤڈ تھے جد صاحب نے دیکھا اور وکیلوں نے بھی دیکھا اور پھر جب جد صاحب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ایسے موہ ادھر کر کے اپنے آنسو پہنچ رہے ہیں تو پھر جد صاحب نے ان کو دس منٹ کا وقت بھی دیا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اعتصاب عدالت محمد بشیر صاحب کی جو لگتی ہے اس کے اندر جو احوال ہے بڑے وہاں پہ دردناک مناظر دیکھنے کو ملے اور جب اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے کہا کہ جی ملزم حاضر ہوں اور عمران خان صاحب کو جب لائے گیا جو کہ ڈپیٹی سپریٹنڈر اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے جب لے کر کے آئے تو آتے ہی تو عمران خان صاحب نے خوب اتنا غصہ دکھایا جج صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم بے ٹائم عدالت بلالیا جاتا ہے جب آپ کا دل کرتا ہے جانی تو مجھے بلاتے کیوں ہیں پھر یہ کوٹ انکوٹ میں آپ کو ساری باتیں بتا رہی اس کے بعد جی پھر خان صاحب نے کہا کہ پانچ مہینے ہو گئے ہیں میری میری بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی ہے اور ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی عدالت لکھ کر کے دے گی کہے گی تو پھر ہم بچوں سے بات کرائیں گے پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی واتس اپ فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے انٹرناشنل کالنگ نہیں ہے بیسکلی سو ہم کیسے بات کرائیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چل رہی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ میرے اس کو آرٹیکل کو question کر رہے ہیں یہ میں نے لکھا ہے وہ economist کہنا جو آرٹیکل ہے وہ عمران خان سب مان گئے ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کیسے لکھا ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا کہتے ہیں کہ جی میں نے جیسے ڈکٹیٹ کرایا ویسے ہی لکھا ہاں میں تو پہلے سے پتا ہے کہ عمران خان کے اندر ایک چھوٹا سا ڈکٹیٹر ہے اور already وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ چھوٹا سائز سائز تا بڑا ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور عمران خان صاحب کے جو اندر کا ڈکٹیٹر ہے اس نے ڈکٹیشن دی اور اس آرٹیکل کی ڈکٹیشن ہوئی اور اب عمران خان صاحب مان چکے ہیں کہ ہر لفظ ان کا ہے تو میرے خیال سے یہ اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سائن ہونا چاہیے یہ ریاست کے لیے بھی ایک بہت بڑا سائن ہونا چاہیے یہ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے لیے بھی اس میں بہت سے نشانیاں ہونی چاہیے کہ اگر جس طرح سے عمران خان صاحب نہ صرف اس کو اون کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈکٹیٹ کر آیا تھا اور یہ آرٹیکل بالکل ویسا لکھا گیا ہے منو ان جیسا کہ وہ چاہتے تھے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا تو اس آرٹیکل میں جس طرح سے فوج کے بارے میں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس طرح سے پاکستان کے بارے میں جس طرح سے پاکستان کے سیٹ اپ کے بارے میں جس طرح سے پاکستان کے انتخابات کے بارے میں جو کہا گیا ہے اور جو جگ ہسائی کی گئی ہے اس کا مطلب امران خان صاحب اس کو بھی اون کرتے ہیں سو خیر یہ تو وہ بات تھی اون کرنے کی اب رونا کس بات پہ آیا رونا اس بات پہ آیا کہ جی بچوں سے بات نہیں ہو رہی اب بچوں سے بات اول تو خیر ہونی چاہیے میں تو آئیڈیل سیناریو میں کہوں گی کہ بھئی یہ حق ہے بلکل ہونی چاہیے لیکن جب میں باقی سیاستدانوں کا کمپیرزن کروں اور جب میں باقی وزراء آزم کا کمپیرزن کروں بھئی عمران خان صاحب اپنے آپ کو وزیر آزم کہتے ہیں نا کہ جی میں تو صاحب کا وزیر آزم تھا نواز شریف بھی صاحب کا وزیر آزم تھے نواز شریف نے جب جیل سپرٹینڈنٹ کو کہا کہ بھئی میرا میری بیگم بیمار ہے اور مجھے پرابلم ہو رہی ہے I'm not feeling good میرا دل مچل رہا ہے مجھے ان سے بات کر رہی ہیں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے چلے آپ میری بات نہ کرائیں آپ پہلے انہوں نے کہا میری بات کرائیں ان کو منع کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں کرائیں گے پھر ان کو کہا کہ میری بات نہ کرائیں لیکن آپ خود سے فون کر کے پوچھ لیں کیا سب کچھ ٹھیک ہے میری بیٹے کو فون کر کے پوچھ لو لندن میں کیا سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ بھی جیل سپرٹینڈنٹ نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ لاز کے خلاف ہے تو نواز شریف صاحب تو نہیں روئے میں نے تو نہیں دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے کوئی رونے کی خبر ریپورٹ ہوئی ہو یا ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو گراؤ میں نے تو نہیں دیکھا کہ مریم نواز کی آنکھوں سے کوئی آسو جیل کے اندر گراؤ ہاں ایک دفعہ عدالت کے اندر تھوڑا سا جب پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے تو مریم نواز بہت ڈاؤن تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رو رہی ہیں انہیں نے کہا کہ میں پریشان نہیں ہوں اور میں بالکل جیل سے نہیں گھبرا رہی ہوں میں صرف اس لیے تھوڑا سا اپسٹ ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے والد صاحب انہی نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جیل کے معاملات کے اندر مریم نواز کو تو روتے ہوئے نہیں دیکھا فریال تالپور کو آدھی رات کو ادھر سے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لے کر کے جا رہے ہیں ان کو تو میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا آسولی زرداری کے اوپر تو پتہ نہیں کتنی زیادہ قیامت برپا ہو گئی ٹورچر کی صورت میں عدالتی معاملات کو لے کر کے ان کو بھی میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا بیرزیر کے بارے میں کبھی نہیں سنا کہ وہ کسی بھی وجہ سے روئی ہوں لیکن یہاں پر پیٹ گائے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو روتے ہوئے دیکھا شہباز گل سے لے کر کے فواد چودری سے لے کر کے چاہے ٹیلیویشن شوز ہوں چاہے عدالت ہو اور آج تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا یہ ویسے کل کی بات ہے لیکن پچھلی ویڈیو کے اندر بہت کچھ آپ سے ڈسکس کرنا تھا تو میں نے کہا یہ چیزیں میں اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کر دوں گی تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب رو رہے تھے ایساڈ آئیڈیلی تو مجھے ہمدردی ہونی چاہیے مجھے افسوس بھی ہونا چاہیے لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ پاکستان کی انہی جیلوں میں اسی ریاست نے اسی پاکستان میں باقی سیاستداروں کے ساتھ کیا کیا ان کے آنسوں نہیں نکلے تو ایسے میں تو میں تھوڑی باعث ہوں گی اگر کسی کو برا لگے گا تو ہوں گی لگتا ہے تو لگے بٹ عمران خان صاحب تو ڈٹ کے کھڑے رہنے کو اپنا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ جی لائک انہوں میں دلیر اور میں بہادر اور ڈٹ کے کھڑا ہوں اور سب کی ایسی کی تیسی ہاں تو ایسے میں جب ان کے آنسوں نکلے تو یہ خبر ہے اپنے آپ میں خبر ہے کہ وہ تو رو پڑے بس ہو گئی ہے اندر سے بس ہو گئی ہے اسی لئے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اسی لئے شکایتیں بھی کی جاتی ہیں اسی لئے جھوٹے پروپرگینڈے کیے جا رہے ہیں دوسری خبر بھی عدالت سے ہی ہے کہ اب زیادی سے بات ہے جب یہ ہوا سارا کوچ اعتصاب عدالت کے محمد بشیر کے سامنے پھر محمد بشیر صاحب جب وہ رو بھی رہتے تو محمد بشیر صاحب نے کہا کہ چھے میں آپ کو دس منٹ دیتا ہوں آپ اپنے لائیوز کے ساتھ بات کر لیں اور پھر ہم دس منٹ کے بعد اس کو ریزیوم کرتے ہیں اور پھر دس منٹ کے بعد اس کو ریزیوم کیا گیا دوسری چیز بھی عدالت سے ہی آ رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب آپ کو مزاج بتا رہا ہے ٹیربل غصے میں بھی رونا آتا ہے دپریشن میں بھی رونا آتا ہے یہ خوشی کے آنسو تو خیر کسی صورت ہی نہیں تھے تو اب جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو انہوں نے پہلے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پہلے جس کی بہت پیٹ تھپ تھپ آئی جاتی تھی پہلے جس کی مثالیں دی جاتی تھی اس کو پہلے انہوں نے اپنی پارٹی سے الگ کیا ان سے عوضہ لے لیا ان سے اپنی ریپریزنٹیشن بھی لے لی اور اب تو بالکل ہی لے ٹکا دیا مطلب اتنا بھرا سلوک کہ آپ کو سن کر کے حیران گئے ہوگی شیئر افضل مروت صاحب کو اپنی پریس کانفرنس کینسل کرنے پڑے اور پریس کانفرنس کینسل کرنے کا اس وقت یہ جو کی گئی وہ وجہ ان کے اپنے کالیگز نہیں تھے وہ وجہ عمران خان صاحب تھے مروت صاحب گئے جی کئی ملنے خان صاحب سے اڈیالا جیل کے باہر وہ کوئی ایک گھنٹہ انتظار کرتے رہے لیکن خان صاحب نے مروت صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہاں انتظار کر رہا اس کو کر رہتے رہنے دو انہوں نے جیل سپریٹنگ کو کہا کہ اس کو جا کے بولے میں نے نہیں ملنا مجھے نہیں ملنا مروت سے بلکہ انہوں نے یہ آرڈرز دیئے کہ مجھ سے صرف لطیف خوصہ گوھر خان شبلی فراز اور شعیب شاہین صرف یہ چار لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں میرے کیسز سے ریلیٹیڈ میری پارٹی کی مشاورت کے حوالے سے میں نے شیر افضل مروت سے نہیں ملنا تو شیر افضل مروت بچارے جو ہیں وہ سردی کے اندر لٹکے ہوئے تھے لٹکائے رکھا پھر جب ان کو آکے بتایا کہ خان صاحب نے آپ سے نہیں ملنا تو ان کو اپنی پریس کانفرنس جنہوں نے سکیجول کی ہوئے تھے پی ٹی والوں کا تو یہ ششکہ ہے کیمرے پہلے جائیں گے ہیں موبائل پہلے کھلتے ہیں بعد میں ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے دکھاوا پہلے ہے کام بعد میں ہے تو مروت صاحب دکھاوا نہیں کر پائے ویسے مجھے افسوس ہوا کیونکہ مروت صاحب نے بھی بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا اس لئے دلیری کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ وہ وکیل تو برہ نہیں نا وہ تو اب سیاسی کارکن بن گئے ہر جگہ پہ وہ سیاسی کارکن کی طرح بہت کرتے ہیں اور خیر ہے اب وہ کیونکہ اب تو وہ تو ٹکٹ ہے ان کے پاس انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو اب تو ہیں وہ بقاعدہ طور پر سیاسی کارکن لیکن ان کا جو وقالت کا جو پروفیشن ہے وہ کمپرمائز ہوا تو بھئی ان کو بہت زیادہ لٹکا ہے رکھا تیسری چیز جی اب اچھا اب اصل میں ویسے میں نے تیسری بات تو کوئی اور کرنی تھی لیکن چلے ابھی کیونکہ عدالتی معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور وکیلوں کی بھی بات ہو رہی ہے تو میں خوصہ صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں خوصہ صاحب بھی عمران خان صاحب کی راہ پر چلنے کر رہے ہیں مطلب مجھے تو تھا کہ جو خوصہ صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کو کچھ سمجھائیں گے ان کی چیزوں کے اندر بہتری لے کر کے آئیں گے بچہ ایسا نہیں ہوا مطلب خوصہ صاحب تو عمران خان صاحب کے رنگ میں رنگتے چلے جارے ہیں میں لطیف خوصہ صاحب کی بات کر رہی ہوں جن کو عمران خان صاحب کنجا برو کر ہمیشہ کا کرتے تھے اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کومنٹ دے دیا اس سے پہلے ہم نے جہاد کا لفت سنا تھا اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو پی ٹی آئے کو ووٹ کرے گا اس کے اسلام میں کس طرح سے درجات بلند ہوں گے جو عمران خان کا ساتھ دے گا وہ کس طرح سے جہاد کرے گا مطلب یہ ساری بات ہے ہم نے اسلامی ٹچ ضرور سنا تھا لیکن خوصہ صاحب نے بھی اسلامی ٹچ دے دیا لطیف خوصہ صاحب نے بھی اسلامی ٹچ دے دیا یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا مطلب کہتے ہیں نا جے ہو جے کوکو ہو جے بچے جیسے بانی پاکستان طریقہ انصاف کے بیسے ہی آگے ٹکٹ ہولڈر ان سے کہی پوچھا گیا بلے کے نشان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جی پشاور ہائے کوٹ میں بھی ہمارا کیس لگاوا ہے ابھی تو جائے سے بات آگے ہم آگے مزید کوٹ سمجھا رہے ہیں سپریم کوٹ وغیرہ تک بھی جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی جج کسی کے اثر میں آ کر کے غلط فیصلہ کرے گا یہ بلے کے نشان والے معاملے میں تو وہ دوزخی جج ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا سیدھا سیدھا انہوں نے بولا کہ جی وہ جج جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا جو بلے کے کیس کے اندر کسی کے اثر میں آ کر کے اثر انداز ہو کر کے پریشر میں آ کر کے اگر فیصلہ کرے گا تو سیدھا سیدھا دوزخ میں جائے گا مطلب یہ تو کمال ہی ہو گیا کہ یہ شاید اب میں کیا بولوں اس کو پر میں اسلامی ٹچ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے یہ ان لوگوں نے اسلامی ٹچ دے دی ہے اسی کو آپ غنیمت جانے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی منٹالیٹی کس طرف جا رہی ہے کہ ابھی بھی یہ صدرنے کا نام نہیں لے رہے اور آخری خبر جو میں نے آپ کو بتانی ہے اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ آج کے دن اب سے تھوڑی دیر میں پنکی پیرنی اشتہاری ڈیکلیئر ہو سکتی ہیں اور اس لئے اشتہاری ڈیکلیئر ہوں گی کیونکہ کل جو چیز دن گزرا اس کے اندر ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والے معاملے کی بھی سماعت تھی اور بیسکلی وہ سماعت نہیں ہونی تھی اس دن کل بیسکلی فرد جرم آئد ہونا تھا لیکن بشرا بی بی نہیں ہے تھوڑا سے انتظار بھی کیا گیا یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ بشرا بی بی حاضر ہوں لیکن بشرا بی بی حاضر نہیں ہوئی انہوں نے کہا حاضر ہوں کیونکہ فرد جرم لگنی ہے جب بندہ نہیں ہوگا تو فرد جرم لگتا ہے نا بندہ نہیں ہوتا تو فرد جرم نہیں لگتا تو جب جس دن فرد جرم لگنی ہوتی ہے اس دن ملزم کا ہونا it is important and it is necessary اب بشرا بی بی نہیں آئیں اب ایسے میں جب بلاوا بھی دیا گیا میسج بھی کنوے کیا گیا تو عدالت نے پھر آج کا دن مقرر کیا اور آپ سے تھوڑی دیر میں اگر بشرا بی بی آج بھی عدالت نہیں آتی اڈیالا میں ہو رہی ہے اس کی بھی اور اگر آج بھی اڈیالا جیل نہیں آتی تو آج ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا تو اگر اشتہاری ہونے سے بچنا ہے تو پنکی پیرنی کو اڈیالا تو آنا پڑے گا اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا جائے تو پھر چائے نہ آئیں اور پھر جو اشتہاری کا سلوک ہے ان کا سلوک ہے جتنے پیسے بنائے ہیں جو سب کچھ کیا ہے سب ضبط ہوگا پھر اور نوٹس نکلیں گے پھر ہر جگہ پہ نام جائے گا آپ کا بلوک لسٹ میں بلوک 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 تو یہ فیصلہ تو ظاہر اس بات ہے پنکی پیرنی کو کرنا ہے لیکن اس حوالے سے یہ جو کچھ اہم خبریں تھیں جو کہ کوٹس سے آ رہی تھیں اور کوٹس ریلیٹڈ تھیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو آپ کو اس پورے ہفتے کے اندر بڑی امپورٹنٹ خبریں سننے کو ملتے رہیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ابھی کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں سی یو سون